اگلا سوال ہے سسٹر امرین کی جانب سے جو کی بیلونگ کرتی ہیں الیگر سٹے سے اور انہوں نے اپنا بیٹک کمپلیٹ کر لیا ہے کمپیوٹر سائنس سے اور لکھتی ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سسٹر امرین ان کا سوال ہے اگر کوئی بیمار ہو جائے یا پھر کامیابی کے لیے وظیفہ کرے تو کیا کیا جا سکتا ہے جیسے لوگ کہتے ہیں اکتالیس مرتبہ سورہ فتح کامیابی کے لیے اس میں تعداد اکتالیس ہے اگر وظیفہ کر سکتے ہیں تو کیا وظیفہ کے لیے تعداد مقرر ہے اچھے سوال ہے سیملر کوئیشن ایک اور ہے جس کی وجہ سے ساتھ میں لے رہے ہیں سسٹر انم شاہد کی طرف سے اور اتفاق سے یہ بھی الیگر سے بیلونگ کرتی ہیں ان کا سوال ہے وظیفہ کرنا کیسا ہے خاص کر کے سورہ فتح کا ایک تالیس بار اور سورہ مزمیل کا ایک ہزار بار کاروبار کے لیے اس طرح کے اور بھی بہت سارے سوالات موصول ہوئے ہیں سسٹرز کی تعداد کے لحاظ سے وظیف کرنا ایک ایک لاکھ بار پڑھنا ایک ہزار بار پڑھنا کیسا ہے کئی اور بھی سوال ہیں جو ہم یہاں پر آپ کو ریڈ نہیں کر رہے ہیں تو بارحل سوال یہ ہے کہ یہ وظیف کرنا کیسا ہے دیکھیں سسٹرز ہاں جو چیز ہم کو پیارے نبی سے مل گئی ہے وہ ہی بیسٹ ہے اور وہ ہی طریقہ صحیح ہے سنت کے طریقے پر ہم جو بھی وظائف ہیں جو بھی اذکار ہیں جس کی تعداد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ وظائف ہم کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صبح شام کی اذکار کے متعلق احمد اور نسائی میں ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے جس نے صبح شام تین مرتبہ یہ الفاظ کہے رضی تو باللہ ربا و بالاسلام دینہ و بالمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالی روزی قیامت اسے ضرور بل ضرور راضی کر دے گا خوش کر دے گا تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس کا حکم دیا کہ یہ تین مرتبہ صبح شام کہنا چاہیے تو اس کی تعداد پتہ چل گئی یہاں سے حدیث میں مل رہا ہے اس کے علاوہ کچھ اور وزائف ہیں جو تین سے زیادہ کی ڈاڈاد کے لئے بھی ملتے ہیں مثال کے طور پر بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح شام دس مرتبہ یہ الفاظ کہے جس نے دس مرتبہ یہ الفاظ کہے تو اللہ تعالیٰ وہ ایسا ہے جیسے اولاد اسماعیل میں سے اس نے چار غلام آزاد کر دیئے سبحان اللہ اتنا آج رہے دس مرتبہ کہنے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسی طرح اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کہا سبحان اللہ ہی و بحمد ہی سو مرتبہ تو اس کے چاہے سمندر کے جھاک کے برابر بھی گناہ ہو تو وہ معاف کر دیے جائیں گے سبحان اللہ تو اسے ہمیں پتا چلا کہ کچھ وزائف ہیں کچھ اذکار ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا حکمت یاد اور رسول اللہ کی سنت تھی صحابہ کی سنت تھی تو وہ ہم بالکل اور بالکل کر سکتے ہیں لیکن کچھ اور وزائف جن کے متعلق کوئی بھی حدیث نہیں ملتی ہے ایک تالیس مرتبہ سورہ ملک پڑھنا سورہ فتح پڑھنا یا سو مرتبہ ایک ہزار مرتبہ سورہ مزمل پڑھنا یا تو پھر سوہ لاکھ مرتبہ یا سلاموں پڑھنا وغیرہ 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 بہت ساری چیزیں مستعمل ہیں لوگوں کے درمیان تو یہ وزائف جس کا حدیث سے کوئی بھی حوالہ نہیں ملتا نہ رسول اللہ نے اس کا حکم دیا نہ صحابہ کے عمل میں تھا تو وہ نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو اس بات پر پورا لگتا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہی بیسٹ طریقہ ہے کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا قرآن حقیم میں سورہ احزاب سورہ نمبر تیسی ساتھ نمبر اکیس میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ بے شک اللہ کے رسول میں آپ کے لئے عمدہ نمونہ موجود ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں آپ کے لئے عمدہ جو نمونہ ہے بیسٹ آف دا پیٹرن آف کنڈکٹ تو وہ کیا ہے؟ رسول اللہ کے عمل ہیں رسول اللہ کی سنت ہے تو ہم اذکار میں یا تو وزائف میں صرف وہ ہی اذکار کریں گے جس کے متعلق صحیح احادیث ملتی ہے اور وہ اذکار نہیں کریں گے جن کے متعلق صحیح احادیث نہیں ملتی ہے اور ایک بات اور ملوز کہنے لائق ہے وہ یہ کہ جو سب سے بڑی تعداد سب سے زیادہ بار پڑھنے کے لئے کوئی چیز اگر حدیث میں ملتی ہے تو وہ ہنڈرڈ ٹائمز جو مینشنڈ ہے سب سے زیادہ تین بار چیزیں ہیں چار مرتبہ ہیں سات مرتبہ ہیں نو گیارہ دس اور زیادہ زیادہ سو مرتبہ پڑھنے کی چیزیں ہیں جو کی حدیث میں مینشنڈ ہے اس سے زیادہ پڑھنا ہے تو انکاؤنٹیبل ٹائمز آپ کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافی ہے آپ کی نیکیوں کو کاؤنٹ کرنے کے لئے تو اگر سوہ لاکھ مرتبہ اور پچھتر ہزار مرتبہ اور گیارہ سو مرتبہ ایسا پڑھنے کے لئے کوئی بھی چیز آپ کو کہیں سے مل رہی ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ اس کے متعلق کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہوگی بڑی آسانی سے آپ اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں کہ صحیح حدیث میں تو صرف ہنڈرٹ ٹائمز والی چیزیں میکزیمم منشنڈ ہیں اور اس سے اوپر کہیں پہ بھی کچھ بھی ہے تو مطلب حدیث میں تو نہیں ہے اللہ کے نبی کے سنت تو نہیں ہے صحابہ کا طریقہ تو نہیں ہے یہ آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں تو اس کو بہت ہی cool mind سے سمجھنے کی ضرورت ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ہم کسی کو بھی سمجھاتے کہ یہ حدیث میں نہیں ہے تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تو لوگوں کو برا لگتا ہے کیا آپ نے نبی کی سنت سے بہتر بھی کوئی عمل کر سکتا ہے اگر کر سکتا ہو تو وہ کریں اور اللہ تعالیٰ کو وہ جواب دینے کے لئے بھی تیار ہو جائیں امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آپ کو جواب مل گیا ہوگا آپ کو جواب مل گیا ہوگا